بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسیو پی ہے انڈے والے فرائز جو بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں انہیں بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تین آلووں کو چھیلنے کے بعد میں نے اس طرح سے فرائز میں کٹنگ کر لیا ہے اور اسے اب میں نے سٹینر پر رکھ دیا ہے واش کرنے کے بعد تاکہ اس کا پانے نکل جائے میدے کو اچھی طرح چھانگ کی میں نے الگ سے نکال دیا ہے اور ایک انڈا چاہیے ہوگا سب سے پہلے ایک بڑے سے باؤل میں ڈال دیا ہے میں نے آلو کٹے ہوئے اور اس میں ڈال دیا ہے ایک انڈا اور اسے اچھی زرہاں سے مکس کرنا ہے انڈا مکس کرنے کے بعد تقریب بند میں نے چھے چمچ میدہ استعمال کیا ہے چھے بڑے چمچ اور چھے چمچ جو ہیں وہ کافی رہتے ہیں اس کی کوڈنگ کے لیے کیونکہ اس پر ایک اچھا سا کوڈ آنا چاہیے اور چھے چمچ میدہ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے جو فرائز ہیں وہ ذرا صحیح کوڈ نہیں ہو رہے تو آپ تھوڑا اور میدہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں مگر بہت زیادہ میدہ آپ نے نہیں ڈالنا اور میدہ ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے فول کرنا ہے تاکہ اس میں اچھی سی ایک اچھی سی کوڈنگ بنے دیکھیں آپ یہ زنگر کی طرح جیسے دالے دار سے کوڈنگ بن گئی ہے اس کے اوپر اتنا ہی ہمیں فرائز کو کوڈ کرنا ہے کڑھائی میں میں نے اچھی طرح سے آئل گرم کر لیا ہے اور اب اس فرائز کو میڈیم فلیم پر آپ نے فرائے کرنا ہے تقریباً تیسے چار منٹ یا پانچ منٹ میں یہ فرائز آرام سے فرائے ہو جائیں گے اور انہیں اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اور الگ الگ کر گیا آپ نے فرائز ڈالنے ہیں ورنہ اگر آپ یہ کھٹے ڈالیں گے تو یہ چھپک سکتا ہے اور اس طرح سے چمچ کی مدد سے پلٹتے جائیں اسے اتنا پکانا ہے کہ اس پر ایک اچھا سا گولڈن کلر آ جائے بہت زیادہ آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے فرائز ایک اچھی سی کلر میں آ چکے ہیں اب اسے الگ سے کچن ٹراول میں نکال لیں گے اور یہ فرائز بہت کوئیک بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ اسے کیچپ کے ساتھ چھری گالک سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آخر میں اس میں چارٹ مسالہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں سرف کرتے ہوئے یہ دیکھیں ہمارے بڑے مزیدار انڈے والے کرسپی سفرائز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ریسپی اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل سبسکرائب بھی کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ